دوستو آپ سب کو ہمارے چینل پر خوش آمدید حکمران جماعت پی ٹی آئی کے اہم عراقین اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے سرگرم معروف صحافی مظرب اللہ آس نے دھمکہ خیز انکشاف کر دیا اسلام آباد اسرائیلی تیارے کی پاکستان آمد کی دھمکہ خیز افوان نے نہ صرف پاکستان کے سیاسی ماحول کو گرما کر رکھ دیا تھا بلکہ قومی اسمبلی میں اس پر اپوزیشن نے باقاعدہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا تھا بلاخر اسرائیلی تیارے کے معاملے کی جگہ آسیہ مسیح کی سپریم کورٹ سے رہائی کے فیصلے نے لے لی اور پورا ملک آسیہ مسیح کے معاملے پر جل اٹھا عوام اسرائیلی تیارے کو بھول گئی آسیہ مسیح کے معاملے پر اپوزیشن بھی تقسیم نظر آئی اپوزیشن میں شامل مذہبی جماعت آسیہ مسیح کی پھانسی کی حامی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر آئی جبکہ پیپلز پارٹی نے عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کنارہ لگا دیا نون لیگ ملک میں اس فیصلے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر حکومت پر تانے کے نشتر چلاتی نظر آئی تاہم اب دوبارہ سے اسرائیلی تیارے اور اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے حوالے سے معروف صحافی مظہر برلاس نے سنسنی خیز انکشاف کیا ہے وہ اپنے کالم میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ وزیر اطلاعات فواد شوری کو کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی نہیں فکری بہران ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پیدا ہونے والے بہران معاشرے کا بہران ہیں لوگ مذہب کا لبادہ اوڑ کر بہران پیدا کر رہے ہیں یہ لوگ ہر ہفتے ایک نیا مسئلہ نکال کر سیاست چمکاتے ہیں یہ نظریات کی لڑائی ہے یہ بندوق سے نہیں دلیل سے لڑی جاتی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی نے پڑا ہی نہیں ریاست کی ناکامی یہ ہوئی کہ بندوق والوں کی دلیل کے سامنے دوسروں کو بچا نہ سکی سیاسی معاملات پر بات کرتے ہوئے فواد شوری نے کہا کہ ڈی جی نیب نے جیسے ہی شباز شریف کو گرفتار کیا ان کی ڈگری پر سوالات اٹھا دیے گئے ان کی ڈگری جالی تھی تو سابق حکومت نے کا روائی کیوں نہیں کی تحریک انصاف کا فیصلہ ہے کہ نواز شریف کے فیصلوں پر چیک کے لیے شباز شریف کو پی اے سی کا چیرمن نہیں بنانا اگر اپوزیشن سے ہی بنانا ہے تو پھر بلاول بٹو درداری کو بنا دیں خرشید شاہ کا کس کس کے ساتھ ہیں یہ تو پپل پارٹی والوں کو بھی نہیں پتا اگر ہم وزیر اطلاعات کی باتوں کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں تو پہلا حصہ معاشرے کے فکری روجنات سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ سیاسی بے رہمی پر مشتمل ہے پہلے معاشرے کی بات کر لیتے ہیں یہ معاشرہ بہت امدہ تھا تقریباً چالیس برس پہلے اس میں آدم برداشت کے زہر گولا گیا آج یہ معاشرہ زہر علود ہو چکا ہے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں اس علودگی میں اضافہ سیاسی کے عادتوں نے کیا ہے انہوں نے لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے ہر جماعت بے شمار سیاسی وعدوں کے ساتھ اقتدار میں آئی اور اقتدار میں آ کر تمام وعدیں بھول گئی اگلے الیکشن میں لوگ دوسری جماعت کے حدتیں چڑھ گئے اس طرح جماعت باریاں لیتی رہی اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا رہا پچھلے تیس پینتیس برسوں کی سیاسی کمائی یہ ہے کہ اس نے معاشرے میں گربت افلاس جہالت اور بے روزگاری تقسیم کی ہے آج کے بگاڑ کی وجہ گربت ہے دولت کی حوث میں تمام حدے پار کرنا لوگوں کا شیوہ بن گیا ہے کیا لوگوں کو یاد نہیں کہ پچھلے پانچ دس سالوں میں کچھ ایسائی بستیاں جلائی گئیں اس وقت حکومتیں گیا کر رہی تھی جس فکری بہران کی بات فواد چوری کر رہے ہیں دراصل وہ سیاست دانوں ہی کا پیدا کرتا ہے پچھلے چالیس سال میں فکر اقبال کو گم کیا گیا حالانا کہ اقبال نے ملازم اور اس سے زیادہ اہم صوفیزم کو قرار دیا بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم صوفیہ کا دیا ہوا درست بھول گئے صوفیہ تو امن کی بات کرتے تھے برداشت کی بات کرتے تھے حسن سلوک کی بات کرتے تھے صوفیہ نے کبھی بھی معاشرے میں نفرتوں کو تقسیم نہیں کیا تھا بلکہ ہمیشہ محبتوں کو بانٹا ہم صوفیزم کی طرف چلے جائیں آج بھی وقت ہے کہ ہم صوفیزم کی طرف چلے جائیں تاکہ قائد اعظم اور علماء اقبال کی فکر پیدا ہو سکے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ دو بڑے مظاہب کے مقدس مقامات پاکستان میں ہیں ان دو مظاہب میں سکھ مذہب اور بودھمت شامل ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حالیہ مظاہروں کے باعث کچھ سکھ یاتریوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس لیے کہ ٹریفک بند تھی ہمیں فوات چورری کی باتوں سے بہت حد تک اتفاق ہے مگر انہیں چاہیے کہ وہ اپنی جماعت کی طرف بھی دیکھے ان کی جماعت کے کچھ حرقین ہمیں اسرائیل تسلیم کرنے کے باشن دے رہی ہیں یہ نیا بہران کون لوگ پیدا کر رہے ہیں کیا یہ نیا بہران پی ٹی آئی کی ایک رکن اسمبلی پیدا نہیں کر رہی ایک تیشدہ معاملے کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے پھر ان کی کام علمی بھی ان کی تقریر سے جلک رہی ہے مجھے اس سلسلے میں اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن علامہ افتخار حسین نکوی نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت کچھ بتایا سو مہربانی کر کے فوات چورری صاحب اپنی پارٹی کے عراقین کو منع کریں کہ وہ ہمیں اسرائیل سے دوستی کا درست نہ دیں شکریہ